انیکتہ میں ایکتہ کی مثال پیش کرنے والا بھارت ایک انوکھا دیش ہے یہاں پر بیوین دھرموں اور سمپردائیوں کے لوگوں کے نواز کے کارن لگ بگ ہر مہینے ہی کوئی نہ کوئی تیوہار منایا جاتا ہے ہندی ہندو مہینوں کے نام میں پہلا مہینہ چیتر کا اور دوسرا بیساک کا آتا ہے چیتر ماہ میں فصل کچائی کا کام شروع ہوتا ہے اور بیساک تک پڑا ہو جاتا ہے ارتھات بیساک میں فصل کسانوں کے گھر آ جاتی ہے اس لئے بیساکی کرشی کا پرو بھی کہا جاتا ہے تو مکہ روپ سے بیساک میں فصل کسانوں کے گھر آ جاتی ہے اس لئے بیساکی کرشی کا پرو بھی کہا جاتا ہے اسے پنجاب اور ہریانہ کے کسان فصل کٹائی کے بعد مناتے ہیں حالانکہ اسے دیش کے انہیشوں میں بھی منایا جاتا ہے اگر بیساکی پرو کے اتحاس کی بات کرے تو اورنگ جیب کے شاشن کے دوران سکھ اور ان سمودائیوں پر بہت ظلم ہوئے تھے اور ان کو دھرم پریورتن کے لئے بری طرح سے پرتارت کیا گیا تھا گرو تیک بہادر زی نے ہندو کسمیری پنڈیتوں اور گیر مسلموں کے جبرن دھرم پریورتن کا ویروت کیا اور خود اسلام گرہن کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے کارن سولہ سو پچھتر میں مغل بادساہ اورنگ جیب کے آدیس پر سروجنک روپ سے ان کی ہتیا کر دی گئی تھی اس کے بعد گرو گووین سنگ جی نے شیشیوں کو ایک ترکر تیرہ اپریل سولہ سو نینانبے کو بیساکھی کے دن ہی سری کیسر گڑھ ساحب آنند پور میں خالصہ پنج کی استاپنا کی جس کا مقصد تھا دھرم اور بھلائی کے لئے سکھ سمودائی کو ہمیشہ تیار رکھنا بیساکھی پرو کا مہتو کی بات کرے تو ایمپورٹنس آف بیساکھی فیسٹیبل ایز بیساکھی پرو کو میش سکرانتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس دن سوریا میش راسی میں پرویش کرتا ہے عام طور پر بیساکھی پرو تیرہ اپریل کو منایا جاتا ہے لیکن چھتیس سالوں میں ایک بار ایسا سنیوگ ہوتا ہے جب یہ پرو چودہ اپریل کو منایا جاتا ہے پہلا پہلا بیساک یا بنگلا نوبو بورشو بنگالی کیلینڈر کا پہلا دن ہوتا ہے بنگال میں اس دن سے ہی فصل کی کٹائی شروع ہوتی ہے اس دن نیا کام کرنا صبح مان کر نئے دھان کے وینجن بنائے جاتے ہیں ملیالی نیو ایئر ویشو بیساک کی تیرہ سے چودہ اپریل سے ہی شروع ہوتا ہے تمیل لوگ تیرہ اپریل سے نیا سال پنثاندو مناتے ہیں اسم میں لوگ تیرہ اپریل کو نیا ورس بیہو مناتے ہیں کیرل میں اس دن دھان کی بوائی شروع ہوتی ہے اس دن حل اور بیلو کو رنگولی سے سجایا جاتا ہے بیساکی پر پنجاب میں کیسے منایا جاتا ہے بیساکی کی رات میں لوگ آگ جلا کر لوگ اس کے چاروں طرف ایک ترہ ہوتے ہیں اور نئے ان کو اگنی کو سمرپیت کیا جاتا ہے اور پنجاب کا پرمپراغت نرطے گدہ اور بھانگرہ کیا جاتا ہے آنندپور صاحب میں جہاں خالصہ پند کی نیو رکھی گئی تھی وشیس ارداس اور پوزہ ہوتی ہے پنچ پیارے پنچ بانی گاین کرتے ہیں گردواروں میں گرو گرن صاحب کو سماروح پوروک باہر لاکر دودھ اور جل سے پرتی کاتمک روپ میں اسنان کرا کر گرو گرن صاحب کو تخت پر ویراز مان کیا جاتا ہے ارداس کے بعد گرو جی کو کڑا پرساد کا بھوگ لگایا جاتا ہے پرساد بھوگ لگنے کے بعد سب بھکت گرو جی کے لنگر میں بھوزن کرتے ہیں اس پرکار اسپسٹ ہے کہ بیساکھی کا پرو پورے دیش میں بیوین رنگوں اور مانیتاؤں کے ساتھ منایا جاتا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا بیساکھی پرو کے بارے میں جان کے آپ کو کیسا لگا پلیز کومنٹ باکس میں بتائیے گا مجھے بہت اچھا لگا پڑھ کے چونکہ اتنے سندر طریقے سے استہوہار کو منایا جاتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بہت ہی اچھا انجوائ کرتے ہوں گے تو آپ بھی ضرور بتائیے گا اگر آپ پنجاب سے ہیں یا پھر نہیں بھی ہیں تو آپ کو یہ پڑھ کر کیسا لگا پلیز write it in the comment box thank you جائے ہن جائے بھارت